پیل نیوز مہین ہے اس پہ جو مہنگائی ہے ایک عام آدمی ہے اس مہنگائی کا کس طرح سامنا کرے گا تو بہت شکریہ وسلم صاحب پہلے اب بتائیں گے آہ جو مہنگائی ہے اس وقت وہ مل گیر ہے وہ تو ایک شہر کی نہیں ہے لیکن جو راولہ کوٹ میں ہے اس میں ابھی تک تو نہیں سمجھا رہی ہے کہ کون سا ادارہ جس کو یہ کنٹرول کرنا چاہیے چیک ان بیلنس رکھنا چاہیے وہ کس ادارہ نے اس پہ منٹری کرنے چاہیے تو رمضان مبارک کا یہ معنیہ ہے یہ بھی شروع ہے تو عام آدمی ہے وہ خاصہ پریشان ہے جو موجودہ جو صورت عالی اس کو دیکھ کے بہت شکریہ زفر بھئی آپ کا اور بالخصوص پر نیوز کے میں شکر گزار ہوں آپ وقتاں وقتاں ہمیں موقع دیتے ہیں کہ ہم اپنی آواز حرباب اختیار تک عوام تک پہنچانا رہا سکیں منیادے طور پر جو آپ بات کر رہے ہیں جی عام آدمی بیچارہ تو وہ پیس کے رہ گیا وہ تو ختم ہو کے رہ گیا ہے اور یہ عام آدمی میں کئی دفعہ سوچ رہا ہوتا ہوں کہ یہ عام آدمی پتہ نہیں یہ کانسی اپنی کوئ رہا ہے یا اس کی اپنے کیا کوئی ایسی کیفیت ہے کہ اس وقت آپ اگر بازار میں چلے جائیں آج میں پورے راولہ کورٹ بازار میں یہ جائزہ لے رہا تھا کہ بڑا ریش ہوتا تھا گاڑیوں کا ریش علاق سے ہوتا تھا لوگوں کا ریش علاق سے ہوتا تھا دکانوں کے پر ریش لگا ہوتا تھا لیکن اس وقت ایک سناٹے کی کیفیت ہے اور یوں لگتا ہے کہ اس طرح سے کوئی چھوٹی کا سماع ہوتا ہے اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ لوگ آخر کریں تو کریں کیا آپ فروڈ کی دکان پہ چلے جائیں ایک دن میں فروڈ کی دکان پہ گیا میں نے اس کو کہا یار سب سے سستے والے مجھے کوئی کیلے اور سیب اور اس طرح سے تھوڑے دو دو کلو دو اور میرا عائلہ کوئی چار کلو میں نے اس کو کوئی چیز لی ساڑھے آٹھ سو رپیہ بل بنا اب مجھے آپ بتائیں کہ فروڈ بندہ کیسے لے آٹا بندہ کیسے لے رمضان کے موقع پہ کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنی افتاری کے لیے بچوں کے افتاری کے لیے کچھ نہ کچھ چیزیں لے لے وہ اس کی پانچ سے د تنگ کرتے ہیں گھر والے تنگ کرتے ہیں ایک جو ایک ایک عام آدمی کیا ایک میڈل کلاس جو ہے اس کی بھی کیفیت اس وقت یہ ہوئی ہے کہ وہ فرسٹریشن کا شکار ہے وہ ہاف منٹل ہوا ہوا ہے یقین کریں ابھی آپ لوگوں کو سلام دیں انکہ کوئی مطلب آپ کی طرف متوجہ نہیں ہو رہا ہوتا چونکہ اتنی پریشانیاں ہیں اور عام آدمی تو ختم ہو کے رہ گیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ یہ ایک عجیب و غریب قسم کی کیفیت ہے اور ایک ایسی کیفیت ہے جو آج سے پہلے نہ ہم نے دیکھی نہ سنی اور مگائی تو ملگیر ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن راولہ کورٹ کی صورتیال جو پریکٹیکلی طور پر عمل طور پر ہم نے مارکٹ کا دورہ بھی کیا اور مارکٹ میں خریددار کی حیثیت سے ہم گیس تو ہم نے وہاں کچھ خضور بار جو تاجر بھی ہے اس میں ہم نے یہ ہے کہ کسی تاجر نے اگر وہ ریڈی والے نے یا دوکواندار ہے دو سو روپیا اس نے ریٹ بٹایا سیو کا اسی کی امثال لے لیتے ہیں کسی نے ایک سو دو سو بیس بتایا کسی نے ڈائی سو تیک جا گیا اس سے باقی چیزیں بھی جو ہوتی ہم نے بیکر کا بھی دورہ کیا وہاں پہ ان کو بھی چک کیا وہاں پہ بھی رمضان افر کے نام پہ وہاں پہ لیس لگی اسی سامنے لیکن عملان جو صورتیال دیکھنے کو ملی وہ نہیں تھی اور افر کے دور پہ تو چیزیں لکھی ہوئی تھی لیکن وہ کوڑا جلیوی یہ سب چیزیں لکھی ہوئی تھی انہوں نے چھے سو روپیا کلو کے ساتھ سے لکھی کی تھی کہ ہم نے بیس سو پیس میں عمزید جو ریلیف عمام کو دیا ہے لیکن ع بھر بھر دیکھیں بنیادی طور پہ بات چیزیں ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں نا کہ لوگوں نے اپنے اپنے طور پہ ریٹس لگائیں اپنے طور پہ ریٹ نہیں لگائے جا سکتے آپ جب سیب دیکھتے ہیں تو سیب کی مختلف پولٹیز ہوتی ہیں کوئی پچاس روپیا اوپر ہے کوئی پچاس روپیا نیچے ہے اچھا اس طرح سے بیکرز والے ہیں وہ بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے بھی جو اپنی آفار یہ اس طرح سے کوئی بھی کیا چونکہ کمپیٹیشن ہے نا ایک بیکری اگ مہنگا بیچے گی دوسری سستہ بیچے گی ہر ایک کوئی اس کمپیٹیشن میں اس کا خیار رکھنا پڑتا ہے اس کی کیوں مطابق چیزیں بیچنی پڑتی ہیں جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ مہنگائے کا اس قدر بڑا طوفان ہے کہ ایک بندہ میں اب آپ کو اپنی مثال دوں کہ میں چونکہ بکس کا کام کرتا ہوں اور میری کیفیر اس سے یہ ہے کہ میرے پاس فیفٹی پرسنٹ بکس مارکٹ میں ایویلیبل نہیں ہے یعنی جیس بک کا میں نے کاروبار کرنا وہ بک مجھے موجود ہی نہیں ہے ریس ہے کہ ایک سیزن ہوتا ہے سیزن جب آتا ہے غلط پالیسیوں کی وجہ سے حکومت کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے حکومت تو خائر ہے کہاں پہ یہ جو کچھ چور ڈاکوبر بیٹھے ہوئے ہیں ان چوروں کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے جو ہے وہ ملک اس اس تباہی کے دانے پہ پانچ گیا ہے کہ کتاب آپ کو نہیں ملتی اچھا آپ کسی بھی اور جگہ آپ کے پاس پیسے ہیں آپ کو جنس وہاں سے مرنے نہیں مل رہی اچھا جو مل بھی رہی ہے وہ اتنی زیادہ مہنگی ہوئ ہے کہ وہ آپ کی پانچ سے زیادہ دور ہے اچھا اسی کے ساتھ ساتھ جہاں تک دوسری چیز ہے چونکہ حکومت جب اوپر نہیں رہی یہاں بھی نہیں رہی ہوتا یہ ہے کہ ادارے ہوتے ہیں جو کنٹرول کرتے ہیں کسی بھی جگہ پہ آپ دیور کانٹریز کے پاس بھی چلے جائیں آج تک آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ لوگ اپنی زیمانداری سے چیز بھیجتے ہیں ہاں اللہ ما شاء اللہ کوئی سو میں سے ایک دوک اگر لوگ ہوتا ہوں وگرانا چیک انڈ بیننس مسٹ ہوتا ہے قانون کی حکمران مسٹ ہوتی ہے آئین مسٹ ہوتا ہے یہ ساری وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کی بنیاد پہ آپ چلتے ہیں اداروں کے کام ہوتے ہیں وہ ریٹ فکس کرتے ہیں وہ ریٹ دیتے ہیں اس کی بنیاد پہ چلتے ہیں اب یہاں پہ کیفیت یہ ہے کہ اداروں کے درمیان اپس میں تصادم ہوتا ہے یہ ایک ادارے کی جگہ ہے یہ دوسرے ادارے کی جگہ ہے کس کے کیا اپنے ان کے قانون ہیں ان کے کیا اپنے ضبط ہیں ان کی کہاں تک وہ جا سکتے ہیں یہ ان کی چونکہ اپنی ایک جنگ ہے اور جنگ کی بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ کے آوان آپس میں لڑ رہے ہیں آپ کے حکمران آپس میں لڑ رہے ہیں آپ کے سیاستدان آپس میں لڑ رہے ہیں جو اختیار رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی پالیسیز نیچے تک دینی ہوتی ہے وہ بھام دستو گریہ وہاں ہیں اب جب یہ کیفیت ہوگی تو آپ کو تو اس وقت ملک میں میں تو احران اس وجہ سے ہوں کہ آپ کی جو پبلک ہے سچی باتی ہے کہ یہ بہت ہی سیویلائز پبلک ہے وغیرنا جہاں قانون نہیں ہے جہاں پہ حکمرانی نہیں ہے جہاں پہ کوئی انصاف نہیں ہے ان لوگوں کو تو ایک دوسرے کو کھا جانا چاہیے لیکن یہ لوگ ویلیوز کی بنیاد پہ اس وقت زندہ ہیں اور جہاں تک رہی چیک انڈ بیلنس کی باہ تو ادارے نامی تو چیز ہی کوئی نہیں ہے اب ادارے ہوں گے تو وہ جا کے چک کریں گے نا میں اپنے یہ نہیں کہتا کہ ہمارے سارے تاجر فرشتے ہیں یا جو بھی کوئی کام کرتے ہیں وہ ضرورت کرتے ہیں اپنے طور پر ادارے کوشش کرتا ہے لیکن بنیادی ذیمہ داری اداروں کی منتی ہے کہ وہ آئیں وہ آکے چیک کریں ابھی اس وقت آپ شہر میں چلے جائیں جس ریڈی والے کو جہاں پہ مرضی جا کے ریڈی اپنی لگا لیتا ہے جس رکشے والے کو جہاں پہ اپنا رکشہ جا کے لگا لیتا ہے اب یہ سارا کون چیک کرے گا آجا چیک کرنے کے حوالے سے بھی آپ اگر یہ دیکھ لیں ٹریفک کا نظام ہے آپ ذرا پتہ لگائیں گے پورے راولا شہر میں ٹریفک پولیس والے کتنے پندرہ سے بیس پولیس والے ہیں پورے شہر میں اور انہوں نے چوبیس گھنٹے ڈوٹی دینی ہوتی ہے اب آپ خود صور کریں کہ رمضان کے مہینے میں اتنی بڑی ڈوٹی کو دے سکتا ہے اسی طرح سے جو اہل کاران ہیں نہ ان کے پاس نمبرز پورے ہیں نہ ان کے پاس لوگ پورے ہیں اداروں کی ایک اپنی اپنی موج مستی ہے اس کی بنیاد پر کون عوام کا خیار رکھے گا مستیم صاحب جو پرائز جو لسٹ جاری ہوتی ہیں تو وہ اسٹریکمشنہ بائی صرف چیئرمن پرائز کنٹرل کمیٹی وہ لسٹیں جاری کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ جو فوڈ ڈپارمنٹ ہے اس کی اس کا اپنا دعویٰ ہے کہ یہ سارا چیزیں ہم نہیں کرنی ہوتی ہیں لیکن اسٹریکمشنہ جو انتظامیہ نے لیا ہوا یہ زمان اسی طرح بلدیہ والوں نے یہ رکھا ہوا ہے کہ وہ کراس چیک کر رہے ہیں آج بھی ہم نے دیکھا جہاں پہ جو پی ڈی اے کا پلاٹ ہے وہاں پہ ریڈیو والوں کو ان کو جلان کرتے ہوئے دیکھا ایک ہزار ایک ہزار کا انہوں نے کوئی نہیں چھوڑا کسی کو انہوں نے یہ ٹھرائیا کہ تم انہیں صفائی نہیں رکھی ہوئی ہے کسی کو یہ ٹھرائیا کہ تم نافع زدہ لے رہے ہو لیکن یہ ایکسسائز چلتی رہی ہے ابھی ریڈیو والوں کا کہنا تھا کہ ہم نے عوام سے پورا کرنا ہے یہ یہ ایک ہزار ہے ہم نے دے دیا عوام سے پورا کرنا ہے آیا اس حالت میں جو غریب آدمی ہے جو سیدھا سیدھا سادھا آدمی ہے وہ آتا ہے وہ چیز اٹھا کے لے جاتا ہے وہ اس کی ظلم میں آ رہا ہے زفر بے سب سے پہلے یہ بتایا نا پی ڈی اے کی پارکنگ کی جگہ ہے وہاں پہ ریڈی کر کے آ رہی ہے سب سے پہلے تو اگر نگلی جنسی ہوئی ہے غلط غلطی ہوئی یا وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس شہر میں پارکنگ کے جگہ ہی نہیں ہے جو پارکنگ کے جائے وہاں پہ آپ نے ریڈیاں جا کے لگا دی ہیں اچھا اب ریڈیاں اگر آپ نے لگا دی ہیں تو یہ جس طرح سے آپ نے پہلے کہا کہ ہی ریڈیاں مثلا فورز والے ہیں فورز والے آٹا نہیں مہیا کر سک رہے ہیں اور آ آٹے کے اندر جیتنی بڑی کرپشن ہو رہی ہے میں آپ کو یہ بتاؤں اس کی اوپر میں نے پوری تحقیق کی ہے ایک یہ جو صفائی کرنے والا ہے جو آٹا گناہ میں صفائی کرتا ہے اس سے لے کے منشی سے لے کے فوڈ انسپیکٹر سے لے کے مل مالک سے لے کے سیکٹری خوراک وزیر خوراک سارا لوگ وہاں سے اس آٹے سے کھا رہے ہیں یعنی یہاں تک کہ ایک جو من آٹا پیک کرتے ہیں ایک تھیلے میں اس تھیلے سے وہ جو صفائی کرنے والا ہے وہ پاؤ پاؤ آٹا وہاں سے نک ہوتی ہے اور پھر ان کو خالی ووچر جاتے ہیں پوری پوری اٹھارہ اٹھارہ ٹان گاڑیوں کے جو مل مالک جو ہے وہ مل کے پوری ایک کرپشن کرتا ہے فوڈز والوں کی کرپشن ایک آٹے کی آتا ہے کی انتہ ہے اور فوڈز والے کاٹ آپ پورا نہیں کر کے دے سکرے اور ان کا کیا کام ہوتا ہے نکلو جرمانیں کرو اپنے پیٹ بھرو اور دوسری طرف ہم اگر دیکھیں کہ بھئی آپ نے فسیلیٹی آج تک کیا دی ہوئی ہے آپ کا فوڈ کنٹرول کیا ہے آپ نے اس پورے علاقے کے لیے ایسی کوئی سکیم ایسا کوئی ادارہ ایسا کوئی کوئی چیز آپ نے بنائی ہو کہ یا جو فوڈ میں کوئی ڈیویلپ ہوئی ہو ایک آٹے کے نام پہ آپ نے فوڈ ڈیپارٹمنٹ رکھا ہوا ہے اس کے نام پہ آپ نے کرپشن شروع کی ہوئی ہے اور یہاں پہ آکے بچارے لوگوں کو جرمان ہیں ہاں ہاں نکل کے جرمان ہیں بھائی جرمان ہیں اگر آپ نے کرنے پہلے تو یہ بتایا ہے کہ لگ لی ریڈی کی کیا لگ لی ایسیت ہے کہ آپ نے پارکنگ والے پل آٹ میں ریڈی کو رکھا ہوا اور ریڈی کو جا کے آپ جرمانہ کرتے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سارا ایک کھاؤ پالیسی ہے اوپر سے لے کے نیچے تک ایک کھاؤ پالیسی ہے اداروں سے کچھ لوگ نکلتے ہیں وہ اس نام پہ وہاں پہ جا کے کھاتے ہیں اور اگر سچی حقیقت میں اگر انہوں نے چیک کرنا ہو یہ پہلے جائیں اپنی ٹیمیں بنائیں لوگ کے ساتھ میٹنگ کریں ان کو مختلف چیزیں بتائیں ان کو آمادہ کریں لیٹ لیس جاری کریں روزانہ اچھا مجھے یہ ہوتا ہے کہ ریٹ لیس جاری ہونے کے باوجود جرمانے کیوں ہوتے ہیں یہ جان بوجھ کے ریٹ لیس نہیں جاری کرتے اس لیے کہ یہ انہوں نے سرپرائز ویزر کرنا ہوتا ہے سرپرائز ویزر میں ان کے پیسے بنتے ہیں جرمانے کرتے ہیں اس کو پر پیسے بنتے ہیں اور بات آپ کی وہی ہے کہ وہ پیسے جو ہیں وہ غریب کی جیب سے نکلتے ہیں اور بالاخر جو سارا نزلہ ہے وہ جا کے غریب پہ گرتا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس ملک میں حکومت نامی کوئی چیز ہو تو حکومت کے بعد پ بنتے ہیں پھر ادارے ڈیویلپ ہوتے ہیں لیکن بدقسمت اس سے حکومت ہے ادارے ہیں جو بھی ہیں وہ عوام کی جیب کے اوپر ڈاکہ ڈالنے کے لیے بنائے گئے ہیں اور عوام بیچارے جو ہے وہ خامفہ لٹ رہی ہے اس کے نصیب میں ہی لٹنا اور وہ بیچارے لٹتی رہے گی جب تک یہ حکومتیں ٹھیک نہیں ہوتیں جب یہ ادارے ٹھیک نہیں ہوتے مسیم صاحب آپ بھی یہ کر رہے ہیں کہ ادارے جو اپنے لیے جو سب کچھ کر رہے ہیں لیکن عوام کے لیے کچھ نہیں کہ ایک عام آدمی رولہ کوٹ میں چوک میں کھڑا کر جو کہہ رہا ہے کہ ادارے سب اپنے لیے کر رہے ہیں اور جو بھی ہے جس کی سب کی سزا جو ہے وہ عوام کو مل رہی ہے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں ہماشی کہیں پہ نہیں ہے ابھی آپ نے حالی میں دیکھا ہم نے یہاں پہ ایک آل پارٹیز جو ہے وہ فورم بنایا ہوا ہے آپ آل پارٹیز پیپلز ریڈ فورم بنایا ہوا ہے آہ تنظیم تاجران کے حوالے سے ہم نے پورے کشمیر کا دورہ کیا ہے ہم نے میرپورڈ وین کا دورہ کیا پوئنٹ وین کا دورہ کیا لوگوں کو اس پہ مبلعز کیا لوگوں کو اس پہ جگایا پھر ہماری کامرہ زمان قائرہ صاحب سے وزیر امور کشمیر ان سے جا کے ملاقات ہوئی پھر وزیر ایک قانون پارلیمنٹ اس کے سامنے ہم نے جا کے اسلامبال پریس کلپ کے سامنے ہم نے جا کے وہاں پہ درنا دیا وہاں پہ ہم نے پروغرام کیا اس کے بعد وزیر ایک ک کی اپنا جو چارٹرہ ڈیمانڈ تھا وہ جا کے ہم نے ان کے سامنے پیش کیا کہ جناب یہ 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 پریشانیاں ہیں آزاد کشمیر کی عوام کو آزاد کشمیر کی پبلر کو اچھا وہ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ساری جو جو ذمہ دار ہے یہ آپ کی حکمت ہے ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں ہماری حکمت یہ کہتی ہیں ہمارے پاس اختیارات ہی نہیں یہ سارا کچھ وہ لیتے ہیں یہ بلی چوئے کا کھیل ہے اوپر جس کو بگت رہی ہے عوام جہاں تک تعلق ہے ہم چونکہ جو جو سیاسی لوگ بھی ہیں ہم ہم تاجروں کی نمائد بھی کرتے ہیں ہم کسی جگہ پہ کوئی فورم ایسا نہیں ہے جہاں پہ ہم چیختے چلاتے نہیں ہے اب آپ یہ بتائیں کہ نہ چیختے چلانے کا کوئی اثر ہے نہ اٹھال کا کوئی اثر ہے نہ لانگ مارچ کا کوئی اثر ہے آخر بندہ کیا کرے انہوں نے یہ تیہ کر لی ہے کہ جو ان کی موج مستی ہے وہ انہوں نے کرنی ہے جو انہوں نے کھانا ہے وہ انہوں دراسے دیتا ہے یہ اب زیراعظم کا کام بند ہے کہ تم جا کے بیس بس کلو کا دس دس سے لوگ کا آٹا تقسیم کرو لوگ کو سلیان دو یار تم پالیسی کیوں نہیں بناتے ملک میں ایسی پالیسی بناو جس سے لوگوں کو ریلیف ہو ہر چیز میں ریلیف ہو یہ بیس کلو کا آٹا دیکھے جا کے فوٹو سیشن کرا کے یہ سوچتا ہے کہ میں ملک کو چلا رہا ہوں یہ ستیاناس اوپر سے ہوئی ہوئی ہے اور یہ ایک ایسی ستیاناس ہے میں آپ کو بتاؤں یہ خاموش انقلاب ہے یہ اندر اندر لوگ مجبور ہو رہے ہیں یہ لوگ جا کے دیوار کے ساتھ لگیں گے اور جب یہ دیوار کے ساتھ لگیں گے نا جب گھر میں آٹا نہیں ہوگا گھر میں بچہ روے گا اپنی بھو گھر پر نہ برداشت کر سکتا ہے بچے کی بھو گھر برداشت نہیں ہوتی یہ جس وقت وہاں سے نکلیں گے نا تو یقین کریں مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہ بہت تھوڑا عرصہ ہے ان کے شانہ جو زندگی ہے یہ جو تھاٹ بات ہے یہ بہت تھوڑا عرصہ ہے کیفیات اس طرف جا رہی ہیں کہ اب ایک خاموش انقلاب آئے گا اور اس انقلاب میں گسیڑ گسیڑ کے لوگ ان کو ماریں گے اس لیے کہ جب آپ کسی فورم کی نہیں سنتے کسی ایجیٹیشن کی نہیں سنتے کسی مظاہرے کی نہیں سنتے لوگ کی جا کے ڈالاغ نہیں کرتے تو ایسے میں پھر آخر پبلک کیا کرے گی سر آخر اس وقت آپ سے یہ کریں گے کہ یہاں پہ رابلہ کورٹ میں اس وقت سستہ جو رمضان مظاہر ہے وہ اس وقت نہ ہنزم یا نہ ہیداری ملکہ لگا سکے تو اس میں جو تاجرہ نے کر اس میں کوئی رول پلے کریں تو یہ عوام کے لیے ایک سستہ رمضان مظاہر ہے دیکھیں زفر بھے سستہ آپ کیا کریں گے مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی میری بات ہو رہی تھی عمر بھے اسے بھے سستہ وہاں سے سات سو رپیہ کجور پیچھی من رہی ہے آٹھ سو رپیہ کجور من رہی ہے آپ نے کرایا بھی لگانا ہے آپ نے دکان کا خرچہ بھی نکالنا ہے آپ نے وہاں پہ جو سیزمنل کی تنخواہ بھی نکالنی ہے وہاں سے سات سو رپیہ لگا کے آپ ساڑھے سات سو میں تو اس کو بیچیں گے نا اس سے سستہ آپ اس کو کیا کر سکتے پیچھے مہنگائی کی ایک کیسی کیفیت ہے ہاں جو اگر کوشش کرتا بھی ہے اپنا منافع نہیں بھی لیتا اور وہ جو لگی قیمت اس کے اوپر بیچے گا اس کو بھی کتنا کنٹرول کریں گے مثلا چھے سو رپیہ والی کجور کو اپنا منافع وہاں سے پیچھے سے آپ نے چھے سو کی لائی یہاں سے آپ زیادہ سے زیادہ سات سو کی بیچ سکیں گے خرچے سارا کوئی نکال کے سات سو زیادہ کوئی نہیں بیچ سکتا اب یہ بتائیں کہ وہ اگر خرچے نکال کے اس کو لگی قیمت میں بیچے گا تو چھے سو کی بیچے گا نا کتنا ایک ریلیو دے سکے گا اصل بات یہ ہے کہ پیچھے سے کوئی چیز سستی مر رہی ہو نا ہم یہ کہیں کہ وہاں سے سستی مر رہی اور یہاں لوگ آ کے اس کو بہت مہنگی کر کے دے رہے ہیں اب جو وہاں پہ ریٹ ہیں جو منڈی کے ریٹ ہیں وہ وہ والے ریٹ آ کے تھوڑا بہت اس میں اضافہ کر کے یہاں پہ بیچا جاتا ہے اتنی زیادہ مہنگائی ہے پیچھے اتنی مہنگی چیز ہے کہ اس کو آپ وہاں سے مہنگی لاکہ یہاں پہ سستا بیجیں گے کیسے بسید تو آخر میں اپنے پیر نیوز کے جو ناظرین ہیں ہمارے ان کو جو پیغام آپ دینا جائیں دیکھیں میں یہ کہتا ہوں جی کہ عوام کو اپنا حق لینے کے لیے بالکل تیار ہو جانا چاہیے یہ جو یہ جو لوٹے رہے ہیں یہ جو حکمت کے اندر عوانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ جو میں میں تو یہ کہتا ہوں چونکہ دیکھیں میں اتنے الفاظ سخت الفاظ استعمال کروں کبھی نہیں کر لیکن جس وقت میں وہ کیفیت دیکھتا ہوں وہ عوام کی کیفیت دیکھتا ہوں یقین کریں کہ ایک ایک سیب لے رہے ہوتے ہیں یار لوگ ایک ایک کیلہ لے رہے ہوتے ہیں ایک کیلہ ایک سیب لے کے ہو جانا کہ کس کو کھلائیں گے وہ آٹے کے جو ہے نا ایک ایک کلو کے لیے لوگ ترس رہے ہیں پورا میری تو کیفیت یہ ہوئی ہے کہ یقین کریں شہر میں نکل آنے کا دل نہیں کرتا یار لوگ کی یہ کیفیت ہوئی ہے لوگ بھوک سے مر رہے ہیں ان کے کروے ہیں راولا کورٹ جیسا جو شہر ہے جو ڈیویلپ شہر ہے جہاں پہ لوگ جو ہیں ایک عام آدمی جو ہے وہ ایک شانہ زندگی اگزارتہ ہوتا تھا اس کی کیفیت یہ ہوئی ہے یار کہ وہ بالکل دیوار کے ساتھ لگا ہوا ہے اور جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ان کی اپنی عیاشیاں ہیں ان کے جو اپنی مستیاں ہیں ان کے جو ان کے جو تھاٹ باٹ ہیں وہ ویسے کی ویسے ہی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری عوام جو ہے اس کا خون نچوڑ نچوڑ کے چند لوگ بیٹھ کے وہ پڑھ رہے ہیں وہ موٹے تازے ہو رہے ہیں ان کو روکنے کی ضرورت ہے اور ان کو لگان دینے کی ضرورت ہے اور میں آپ کو بتاؤں یہ چند انگلیوں پہ گنے جانے والے لوگ ہیں جس وقت یہ یہ عوام کا کہر نازل ہوا نا اب یقین کریں یہ اس کہر کے آگے بہہ جائیں گے میں یہ کہتا ہوں کہ عوام اس کے لیے تیاری کرے جو عوام کے حق یہ ظالم چھین رہے ہیں جو عوام یہ یہ جو ڈاکو کھا رہے ہیں ان ڈاکو سے یوم احساب لینا ہے اور عوام نے انشاء اللہ مل کے لینا ہے اور میرا یہ عظم ہے کہ ہم یہ لیں گے ان سے لیں گے اور ایک ایک پائی کا حساب انشاء اللہ ان سے لیں گے بہت شکریہ جی ناظرین ابھی ہمارے ساتھ موجود سے تمزیم تاجران عزاز کشمی کے سیکرٹی جنرل وسیم خورشی صاحب موجود سے جو درد اور تکلیشن مطلع ہے اس پر بات کر رہے تھے دیجئے اپنے مزمان زفر نظیر کو اجازت اللہ ان کے بعد